اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ہمارا آج کا موضوع بہت دلچسپ بہت شامدار موضوع ہے افسانہ جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری بھی کہتے ہیں افسانہ ایک ایسی مختصر کہانی ہوتی ہے جو حقیقی زندگی کے کسی ایک واقع یا ایک پہلو کو پیش کرتی ہے ایسی کہانی جس میں ایجاز اور اختصار اس کی بنیادی خصوصیت سمجھے جاتے ہیں اور ایجاز اور اختصار کی ایک بنیادی حیثیت ہے وحدت تاثر اس کی ایک اہم صفت ہے اس کی بھی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے افسانہ دوسری کہانیوں سے اس طرح منفرد ہے کہ اس میں واضح طور پر کسی ایک چیز کی ترجمانی اور مصوری ہوتی ہے ایک کردار ایک واقعہ ایک ذہنی کیفیت ایک جذبہ ایک مقصد مختصر یہ کہ افسانے میں جو کچھ بھی ہو ایک ہوتا ہے وہ افسانے کی یہی خصوصیت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں پر اپنے اختتام پر جو لوگ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اس کے قاری ہوتے ہیں پڑھنے والے یہ ان پڑھنے والوں کے ذہنوں پر ایک ہی تاثر قائم کرتا ہے افسانے کی یہی ایک خصوصیت ہے کہ اپنے اختتام پر جب افسانہ پڑھ چکے ہیں تو اپنے پڑھنے والوں پر ایک ہی تاثر قائم کرتا ہے اور یہی چیز وحدتِ تاثر کہلاتی ہے تو افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے اسے اگر پڑھا جائے تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جانے والی کہانی افسانہ کہلاتی ہے محترم ناظرین آج کا جو افسانہ ہے وہ ایک بلند پائے شاعر ایک عظیم افسانہ نگار ایک بہتی نامبر عدیب جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا افسانہ ہے اور افسانے کا نام ہے جوتا جی ناظرین لفظ ہی ایسا ہے جوتا کہ یہ ایک تھوڑا سا تجسس رکھتا ہے کہ نہ جانے کیسا ہوگا یہ افسانہ تو میں چاہوں گا کہ اس افسانے کو گوھر سے سنیے سب سے پہلے میں جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا مختصص تعارف ایسے ہی بتاتا چلوں کہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا اصل نام احمد شاہ تھا ندیم وہ تخلص کرتے تھے ان کا عدبی نام احمد ندیم قاسمی تھا اور ان کے والد صاحب کا نام چونکہ محمد قاسم تھا اس لئے یہ اپنے نام کے ساتھ قاسمی لگایا کرتے تھے تو ان کا جو دور ہے وہ ہے انیس سو سولہ سے دو ہزار چھے تک کا اور ان کا تعلق تھا انگا زلہ خوشاب خوشاب کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے انگا وہاں سے تعلق رکھتے تھے اور یہ جو افسانہ ہم پڑھنے لگے ہیں اس افسانے میں انہوں نے جو خصوصیات یعنی ان کی سامنے آتی ہیں وہ دہاتی زندگی کا ماحول ہے اور انسانی حقائق ہیں اس کے علاوہ یوں سمجھ لے کہ مشرقی تہذیب کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے تو میں زیادہ ٹائم نہیں ہوں گا ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے افسانے کی طرف افسانہ جوتا میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں سنیں سمجھیں اور اسے پسند ضرور کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے جی بہترم ناظرین ہم افسانے کی طرف بڑھتے ہیں کرموں ایک قبال پارٹی میں برسوں تک تالی بجا بجا کر تال دیتا رہا پھر آواز لگانا بھی سیکھ گیا پیچھے سے آگے آگیا اور بڑے قبال کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنے لگا تب بڑے قبال کو تشویش لاحق ہو گئی کہ کہیں وہ اس سے بھی آگے نہ نکل جائے چنانچہ اس نے کرموں کو چلتا کر دیا کرموں کی آواز تو واجبی سی تھی مگر اس نے قبالی کے گھر سیکھ لیے تھے اور ہارمونیوں کی آواز میں اپنی آواز چھپا لینے کی مہارت حاصل کر چکا تھا اس نے اپنی قبال پارٹی بنا لی اور عرصوں میلوں اور شادی بیعہ کے جنگھٹوں میں گاتا رہا اور اپنے تینوں بچوں کو پڑھاتا رہا دراصل بڑے قبال کے ساتھ اسے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جانے کا موقع ملا تھا اور اس نے محسوس کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دی تو وہ اسی کی طرح اس کے باپ دادا کی طرح دھول شہنائی بجاتے یا قبالوں کے پیچھے بیٹھے تعلیاں پیٹھتے پھریں گے اور اس کی طرح اور اس کے باپ دادا کی طرح ان کی باچیں ہمیشہ دھیلی رہیں گے جب اس نے تینوں بچوں کو گاؤں کے سکول میں داخل کرایا تھا تو سارا گاؤں جیسے سمناٹے میں آ گیا لوگ کہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر اترنے سے لے کر اب تک کے زمانے کا یہ پہلا میراسی ہے جسے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی سوجی ہے چودری صاحب نے اسے دارے پر بلایا اور ڈانٹا شرم کرو کرمو میراسی ہو کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو کیا شادیوں میں ان سے لوگ ڈھول شہنائی کی بجائے کتابیں سنیں گے کیوں بگاڑتے ہو انہیں کیوں نام مارتے ہو اپنی نسلی پیشے کا کرمو یہ سب سنتا رہا اور چکا رہا البتہ مسکراتا رہا چودری کی اس ڈانٹ پر کہ اب کچھ بکو بھی اس نے کچھ کہا تو بس اتنا کہ اکبال قائم عمر بھر دال ساتھ کھانے والے کا بھی ایک آدھ بار مرگ بٹیر کا سالن چکھنے کو جی چاہتا ہی ہے کرمو نے کبالی کے نام پر چیخے اور بڑکے مار مار کر پیسہ جمع کیا اور بچوں کو یوں پڑھایا کہ وہ گھرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آتے تھے تو میراسی کی اولاد لگتے ہی نہیں تھے پھر وہ نہ جانے کیا کیا پٹی پڑھ کر آتے تھے کہ میراسی کے بیٹے ہونے سے شرماتے بھی نہیں تھے کہتے تھے پھیک ہے ہم کرمو میراسی کے بیٹے ہیں مگر چودری کی طرح ہماری پیڑھی بھی تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہے پھر یہ لڑکے ادھر لاہور کالا شاکاکو اور فیصل عباد کی طرف ملوں میں ملازم ہو گئے اور باپ کو ہر مہینے اتنا بہت سا روپیہ بھیجنے لگے کہ کرمو اپنی کبال پارٹی توڑ کر اپنے گھر میں رہنے لگا اور ساپ ستھرے کپڑے پہننے لگا اور خیرات دینے لگا اور پھر ایک سال اس نے زکاة تک نکالی چودری نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا حرام کی اولاد اس نے کہا اتھلا کمینہ کہیں کا دیکھ لینا لوگو سال دو سال میں خود زکاة مانگنے نکل کڑا ہوگا اگر اس وقت تک قیامت نہ آگئی تو ایک میراسی جب زکاة دینے لگے تو سمجھو سورج سوہ نیزے پر اترنے کو ہے اور چودری پھر یوں ہسنے لگا جیسے رونے لگا ہے کسی نے کرمو کو چودری کی یہ بات بتائی تو وہ بولا چودری کیوں خفا ہو رہا ہے میں نے اسے تو زکاة نہیں پھیجوائی اسے بھی دیتا مگر ابھی زکاة لینے کا حق نہیں تھا اس کا آہستہ آہستہ حق دار ہو جائے گا زمانہ بدل رہا ہے جن لوگوں نے کرمو کو چودری کی بات بتائی تھی انہوں نے چودری کو کرمو کی بات بتانا بھی ضروری سمجھا اس وقت چودری شربت پی رہا تھا یہ بات سنی تو اسے اچھو ہو گیا اور شربت اس کی ناک سے بہنے لگا پھر ایک روز کرمو گلی میں بیٹھا لوگوں سے گپے ہانک رہا تھا باتوں باتوں میں کہنے لگا میں میراسی ہوں پر تین بابو لوگوں کا باپ بھی ہوں اس لیے جی چاہتا ہے یہاں گلی میں بیٹھنے کی بجائے ایک بک پکی بیٹھک بنوالوں اس میں پلنگ اور اونڈے بچھوا دوں اور تم سب کے ساتھ بیٹھ کر دنیا جہان کی اچھی اچھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کیا کروں بیٹھنے کے لیے چودری کا دارہ تو ہے مگر میں وہاں بیٹھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے سر کے بل کھڑا ہوں یہ بات کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا ہکہ تازہ کیا چلم پر آگ لگائی اور کش لگانے کے لیے چار پائی پر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چودری کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا اس نے دارے پر قدم رکھا ہی تھا کہ تین چار مسٹنڈوں نے اسے دبوچ کر گرا دیا اور چودری کا پلا ہوا مونچی اس کی پیٹھ پر جوتے برسانے لگا ساتھ ساتھ چودری اسے گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا بیٹھک بنائے گا کمینے دارہ لگائے گا میری طرح چار پیسے کیا آگئے کہ اپنی اوقات ہی بھول گیا رزیل لگاؤ اور لگاؤ اس کو کرمو کو اتنے جوتے لگے کہ کسی اور کو لگتے تو وہ گنتی بھول جاتا مگر کرمو گنتا رہا میں تو گنتا رہا اس نے اپنے ملنے والوں کو بتایا میں تو گنتا رہا تاکہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جوتوں کا حساب چکانے میں مجھ سے کوئی غلط ہی نہ ہو جائے باسٹھ لگے تھے باسٹھ پورے کروں گا خدا کے حضور انشاءاللہ ایک کے ستر نہ سہی چودری کے لیے تو میرا ایک ہی جوتا بہت ہے سارے جہاں کی مخلوق کے سامنے انہی دنوں ووٹ درج ہو رہے تھے ووٹ درج کرنے والے اس گاؤں میں بھی آئے اور کرمو کا ووٹ بھی درج کرنے لگے ان میں سے ایک بولا بھائی تم اپنا نام بتاتے ہو مگر کرمہ کیا نام ہوا کرم الہی ہوگا یا کرم علی یا کرم دین کرمہ کوئی نام نہیں ہوتا یہ تمہارے اصلی نام کا بگاڑ معلوم ہوتا ہے کرمو بولا میں میراسی ہوں جی اور میراسیوں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں میرے نام کا بگاڑ تو کرمو ہے جیسے میرے باپ کو لوگ گامو کہتے تھے پر اس کا اصلی نام گاما تھا زچ ہو کر انہوں نے فہرست میں کرمہ ولد گاما ذات میراسی پیشہ گدہ گری کے الفاظ لکھے تو کرمو بگڑ گیا نہیں صاحب جی میں گدہ گر نہیں ہوں گدہ کا ایک پیسہ بھی مجھ پر حرام ہے میں تو عمر بھر اپنی محنت کی کمائی کھاتا رہا میرے بچے پڑھ لکھ گئے تو یہ بھی میری محنت کی کمائی ہے اب وہ محنت کرتے ہیں اور میری محنت کا بدلہ چکاتے ہیں میں تو اب زکاة بھی نکالتا ہوں پھر میں گدہ گر کیسے ہو گیا گدہ گری اتنی سستی ہے تو چودری کو گدہ گر لکھو کہ کسان محنت کرتا ہے اور چودری کھاتا ہے چودری کو خبر ملی کہ کرمو نے ووٹ درج کرنے والوں کے سامنے اسے گدہ گر کہا ہے اسے فوراں دارے پر بلایا گیا اور سب گاؤں والوں کے سامنے چودری نے اپنے منشی سے اسے جھوتے لگوائے جھوتے لگ رہے تھے جب کرمو اچانک اٹھ بیٹھا اور منشی کی کلائی جکڑ کر بولا بس باسٹ پورے ہو گئے میرا کوٹا مجھے مل گیا زیادہ لگاؤگے تو قیامت کے دن چودری جی کو زیادہ تکلیف ہوگی مجھے تکلیف ہوگی چودری یوں حیران رہ گیا جیسے اس کے سر پر صورت گر پڑا ہو مجھے کیسے تکلیف ہوگی کرمو کے تیور بدلے ہوئے تھے بولا چلیے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو آپ کا حساب پورا کرنے والے فرشتے کو تکلیف ہوگی میرا حساب ایک کے ستر کرمو مزید جوتوں کا انتظار کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اب آپ خود حساب لگا لیجئے اقبال قائم کہ باسٹھ یہ جوتے پر باسٹھ وہ پچھلے کل ہوئے خدا آپ کا بھلا کرے ایک سو چوبیس قیامت کے دن اگر ایک کے ستر لگیں تو ایک سو چوبیس کے کتنے لگیں گے منشی جی حساب لگا کر بتا دو چودری جی کو چودری نے غصے میں اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر جب دیکھا کہ دارے پر موجود بیشتر لوگ کرموں کی باتوں پر دانت نکالے کھڑے ہیں تو ہاتھ واپس لانے کی بجائے اس نے زمین پر سے ایک تنکہ اٹھایا اور اسے اپنی پوروں میں یوں مسئلہ کہ وہ سفوف بن کر رہ گیا گالیاں اس کے ہونٹوں پر کپ کپاتی رہ گئیں اس وقت پرندے واپس آشیانوں کو جا رہے تھیں شام قریب تھی چودری اس واقعے کے بعد کرموں سے بہت سنبھل کر بات کرنے لگا کرموں میراسی تو تھا مگر کھاتا پیتا میراسی تھا اور کھاتے پیتے لوگ کھاتے پیتے لوگوں سے بات چیت ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیا کرتے ہیں جیسے امریکہ روس سے اور روس امریکہ سے بات کرتا ہے تاہم جب چودری کے دارے پر سے فالتو لوگ اٹھ جاتے اور صرف اس کے قریبی لوگ باقی رہ جاتے تو وہ جلے دل کے پھپولے پھوڑتا اب یہ کمینہ کڑوی گولی کو تھوک دیتا ہے اب میں اسے شکر چڑھی گولیاں کھلاؤں گا پھر وہ حالات کے طویل تجزیے میں مصروف ہو جاتا لوگ کہتے ہیں شراب کا نشہ برا ہوتا ہے میں کہتا ہوں نو دولتیوں کے لیے روپے کا نشہ اس سے بھی برا ہے کرموں کو دیکھو تو جب بھی وہ مجھے یہ میراسی زیادہ ملتا تھا اکبال قائم اکبال قائم کی رٹ لگاتا اور رکو میں چلا جاتا اور کہاں یہ دن کہ کل کہنے لگا میں ادھر لاہور فیصلباب کی طرف جا رہا ہوں کوئی چیز چاہیے تو لیتا ہوں کوئی چھڑی وڑی کوئی جوتا ہوتا یہ سب روپے کا نشہ ہے پھر چودری نے گردن کے کھینچنے کی حد تک کھینچ کر ادھر ادھر دیکھا اور بولا کہیں وہ کسی کونے کھجرے میں بیٹھا تو نہیں ہے حرام کی اولاد یاد ہے کہ ایک بار میں یہیں دارے پر اس کی باتیں کر رہا تھا اور اندھیرے میں مجھے پتا نہ چلا تھا کہ وہ کمینا بھی ایک طرف بیٹھا ہے میں نے اس نسلی کنگلے کے نئے تھاٹ کی بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر کوئی مور کے پرس جالے تو بھی کوئی ہی رہتا ہے اس پر وہ میری چلمے بھرنے والا میرے استبل صاف کرنے والا بھرے دارے میں بولا ویسے چودری جی سیانوں سے سنا ہے کہ مور بھی کوئے ہکی نسل میں سے ہیں صرف رنگدار پر نکال لیاں اور ناچنا سیکھ گیا ہے یاد ہے نا روپے نے اتنے حوصلے بڑھا دیا اس افلاتوں کے پٹھے کے ورنہ یہاں میرے سامنے بکری کتنا من مناتا پھرتا تھا روپے نے اس کی زبان کھینچ کر میرے جوتے بھرکی کر دی ہے مگر مجھے بھی ایسے نو دولتیوں کو آپے میں رکھنے کے گر معلوم ہیں جوتے پر چاہے سنہرہ کام ہوا ہو رہے گا وہ جوتا ہی اور پاؤں ہی میں پہنا جائے گا اس میراسی کے بچے کو میرے گاؤں میں رہنا ہے تو میراسی بن کر رہنا ہوگا دیکھ لینا سرتیوں کے دن تھے کرمو چند روز اپنے بیٹوں کے ہاں گزار کر واپس آیا تو اس نے سنہرے رنگ کا ایک کمبل اوڑ رکھا تھا لوگ اس کمبل کو چھوٹے تو حیران رہ جاتے کہ کیا کسی بھیڑ کی اون اتنی نرم بھی ہو سکتی ہے کرمو کے ایک رشتہ دار نے اس کمبل کو چھوا تو بسم اللہ پڑھ کر کمبل کا کونا موہ میں ڈال لیا اور بولا سو جی کا حلوہ ہو تو ایسا کہ جب جی چاہا اوڑ لیا جب جی چاہا کھا لیا خود کرمو ملنے والوں کو بتاتا رہا کہ پورے ایک سو کا ہے اور پھر صرف خوبصورت ہی نہیں اندر سے بھی بڑا گنی ہے باہر برف گر رہی ہو تو کمبل میں انگیٹھی سی دہکتی رہتی ہے پو کی ٹھنڈ میں بھی پسینہ آنے لگتا ہے پنجتن پاک کی قسم پوری بستی میں اس کمبل کے چرچے ہونے لگے بات چودری تک بھی پہنچی مگر یوں کہ کرمو کہہ رہا تھا ایسا کمبل تو چودری کو بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا اس پر چودری مسکرائی جیسے کسی نے خربوزے کا ایک سرہ چھولی سے چیر دیا ہو کرمو کے روپے نے چودری کو سیاستدان بنا دیا تھا ایک دن کرمو پہ کمبل اوڑ چودری کے دارے کی گلی میں سے گزرا تو چودری اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا کرمو کو بلایا اس کے کمبل پر ہاتھ پھیر کر بولا کہاں سے مارا کرمو پاس ہی ایک سل پر بیٹھ گیا میں نے تو اقبال قائم ساری عمر میں ایک پدہ تک نہیں مارا کمبل کہاں سے ماروں گا اور پھر کمبل بھی ایسا کہ آپ نے بھی چھوا تو میں نے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے دیکھے چودری کا چہرہ کچھ یوں تن گیا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی خربوزے میں ایک اور چیر پڑا اور چودری بولا چلو مارا نہیں تو لیا کہاں سے کرمو نے جواب میں لمحہ بھر کی دیر نہ کی اس کی آنکھیں چمکی اپنے بیٹوں کے ذکر پر ہمیشہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی پتلون میں رکھے ہوئے چراغوں کی لویں جل اٹھی ہیں کالا شاہ کاکو میں میرا بیٹا ہے نا سرفراز ہاں وہ صرفہ چودری نے کرمو کی تصحیح کی جی ہاں وہی سرفراز کرمو نے اپنی غلطی کی تصحیح کو کوئی اہمیت نہ دی وہ کہنے لگا کہ بابا اب کی یہاں سے ایک اچھا سا جوتا لے جاؤ میں نے کہا بیٹے جوتے ادھر گاؤں میں بہت ہیں کچھ اور لا دو کوئی تحفتن چیز وہ کمبل لے آیا ملیشیا میں اس کے کسی دوست کا جار رہتا ہے ماذر جاتھو ملیشیا میں اس کے کسی دوست کا اببہ رہتا ہے وہ یہ کمبل اپنے بیٹے کے لیے لائے تھا سرفراز نے اس سے اپنے اببہ کے لیے خرید لیا چودری بولا دیکھو کرمو اگر میں کہوں کہ مجھے یہ کمبل چاہیے تو تو لے لیجیے نا اقبال قائم کرمو نے گرج کر جواب دیا سرفراز پوچھے گا تو کہہ دوں گا کہ چور لے گئے چودری نے کرمو کی بات زور کی ایک کہہ کے میں اڑانے کی کوشش کی مگر صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس کہہ کہہ کا پھیپڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا اس کا کیا لوگے کچھ بھی نہیں اقبال قائم کرمو کی آواز میں بڑی آسودگی اور بڑی بے نیازی تھی مگر میں مفت میں نہیں لوں گا چودری بولا یہ ہماری خاندانی عادت ہے کہ ہم مفت چیز دیتے ہیں لیتے نہیں تم تو جانتے ہو تمہیں تو عمر بھر کا تجوبہ ہے جی ہاں کرمو نے کہا پر کبھی کبھی لینے والوں پر دینے کا وقت بھی آ جاتا ہے اقبال قائم لے لیجئے نا سرف راز اور بھیج دے گا نہیں کرمو چودری بولا تم ہمارے مراسی ہو تمہارے باپ دادے نے ہمارے بزرگوں کی جوتیاں سی دیکھی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو اس کمبل کا صرفے نے تمہیں بتایا تو ہوگا کہ اس نے کمبل کے کتنے روپے دیئے تھے جی ہاں سرف راز نے بتایا تو تھا کرمو کی آواز میں منصوبہ سازی کی گہرائی تھی پھر وہ جیسے ایک نتیجے پر پہنچ کر مسکرانے لگا اور بولا کمبل دوسرے ملک کا ہے نا جی میں نے کہا بھی سرف راز سے کہ اتنی فضول خرچیاں مت کیا کرو بولا کوئی بھی چیز ہمارے اببہ کے آرام سے مہنگی نہیں ہے آپ ٹھیک کہتے تھے تعلیم نے لڑکوں کے دماغ بگاڑ دیئے ہیں اقبال قائم قیمت کچھ زیادہ ہی ہے یعنی اتنی زیادہ ہے کہ صرفہ مراسی یہ قیمت ادا کر سکتا ہے اور میں نہیں کر سکتا چودری اپنے غصے پہ چھپانے کی کوشش کی باوجود پوری طرح نہ چھپا سکا بتاؤ کتنے میں آیا ہے پچاس سو دو سو تین سو کتنے میں تین سو تو خیر نہیں جی کرمو نے چودری کے منشی کی طرف یوں دیکھا جیسے جوتے لگانے سے پہلے منشی نے کرمو کو دیکھا تھا کل دو سو باسٹھ میں آیا ہے اس نے حاضرین پر داد طلب نظریں ڈالی اور اتنی رقم تمہارے بیٹے نے ادا کر دی کماتا کجاتا ہے نا اقبال قائم تو تم مجھ سے دو سو باسٹھ پہل ہوگے آپ باسٹھ رہنے دیجئے ان کا حساب پھر ہوتا رہے گا دوسرے دے دیجئے دو سو باسٹھ میں باسٹھ اور ملا کر کیوں نہ دوں چودری نے فاتحانہ انداز سے کہا آخر تم ہمارے مراسی ہو چلیے زیادہ دے دیجئے اقبال قائم تین سو چوبیس دے دیجئے تمہیں تو دکانداروں کی طرح ٹھیک ٹھیک حساب کرنا بھی آ گیا ہے چودری نے دل لگی کرنے کی کوشش کی اور کرمو کمبل اتارتے ہوئے بولا میں تو اب بے حسابہ خرچ کرتا ہوں اقبال قائم بس کچھ آتا ہے تو یہ باسٹھ کا حساب آتا ہے چودری نے کرمو کے چلائے ہوئے چابق سے بے نیاز ہو کر اپنے منشی سے کہا لو بھئی دے دو اسے تین سو چوبیس روپے منشی جی تین سو چوبیس روپے روپے کے لفظ پر زور دیتے ہوئے روپے منشی جی تین سو چوبیس روپے روپے کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کرمو نے منشی کو تعقید کی روپے نہیں تو پیسے منشی نے کمیز کے نیچے پہنی ہوئی واسکٹ کی اندرونی جیب میں سے نوٹوں کا ایک گٹھا نکالتے ہوئے پوچھا میرا مطلب تھا کہیں آپ تین سو چوبیس روپے دینے کی بجائے تین سو چوبیس جوتے لگانے نہ بیٹھ جائیں چودری سمیت سب لوگ زور سے ہنسے مگر سب کی ہنسی کا مفہوم الگ الگ پہچانا جا سکتا تھا چودری تو یوں ہنسا جیسے اس کا سینہ ٹیم کی ایک چادر ہے جس پر کنکروں سے چاند ماری ہو رہی ہو کرموں نے روپے لیے اور مسکراتا ہوا چلا گیا تب چودری اپنے سامنے کمبل پھیلوا کر مسکر آیا اسے خوب اچھی طرح جھڑوایا جیسے کمبل کا میراسی پناہ نکال رہا ہے اسے تہہ کر آکے منشی کے حوالے کیا کہ گھر پہنچا دو کہنا اسے دن بھر دھوپ دکھائیں اور پھر کسی پیٹی میں پھینک دیں پھر وہ حاضرین سے مخاطب ہوا درجنوں پڑے ہیں اس طرح کے کمبل مگر میں وہ پیسے کے میراسی دو پیسے کے میراسی کو دھائی تین سو روپے کا کمبل اڑھے دیکھ نہیں سکتا تھا جوتے کو پاؤں ہی میں رہنا چاہیے جی محترم ناظرین امید ہے کہ جناب احمد نظیم قاسمی کا یہ افثانہ جوتا آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اپنی اگلی کسی نشست میں ہم ایک اور افثانے پر دحس بھی کریں گے بات بھی کریں گے اور افثانہ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ